اسلام علیکم میں ہم یوکٹر محمود قاسم تیموری تیموری کلینک ہریپور پاکستان سے آپ سے محاطب ہوں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا ایپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت زرہ سوالات بھی آتے ہیں لوگ بہت زرہ پوچھتے بھی ہیں اور مرد حضرات جو ہوتے ہیں بہت زرہ کنسل اس ریٹیٹنٹ کا ہوتا ہے اور ایوین کی یوچ اور نئے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے زینبوں کے اندر بھی بہت زیادہ کچھ غلط فہمیاں بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ ان کو آگے جا کے سیکشل پروفارمنس انزائیٹی کا سبب بنتی ہیں آج ہم جب بات کرنے والے ہیں جو ہے جی آپ کی سیکشل ٹائمنگ ایوریج سیکشل ٹائمنگ جس کو ہر مرد جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے اور یہ ہر مرد کا مسئلہ بھی ہے جو سیکشل ٹائمنگ ہے سیکشل انٹرکورس کی بیسیکلی سیکس تریپسٹ میں اس کو دیکھوں تو سیکس جو ہے یہ ایک بلیسنگ ہے آپ کی علاقی طب سے اللہ پاک نے آپ کا سکون آپ کا امنان جو ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ رکھا ہے مرد اور عورت ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرتے ہیں کوئی جنسی تسکین جو ہوتی ہے آپ کے سٹرس کو ریلیس کرتی ہے سٹرس منجمنٹ میں بڑی کام آتی ہے تو اگر یہ سیکشل ٹائمنگ جو ہے یہ ٹھیک نہ ہو کم ہو پریمچور ایجگلیشن ہو تو پھر سٹرس بھی بڑھتا ہے انزائیٹی بھی بڑھتی ہے ڈپریشن بھی پیدا ہوتی ہے رشتے بھی کمزور ہوتے ہیں ایوین کہ ڈیوورس ہو جاتے ہیں تو سیکشل پارٹنرز کی سیٹسفیکشن اورگیزم تسکین یہ بڑا میٹر کرتی ہے یہ ٹاپک ایسا اس کے پر بہت کم بات ہوتی ہے لیکن میں آج اپنے اس چینل کی وساطت سے یہ یہاں پہ گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اسے جاننا چاہتے ہیں تو ڈیفرنٹ ریسرچ ویرہ جو تھی اس کو دیکھا جائے تو پہلے جو ایوریج اور نارمل سیکشل ٹائمنگ تھی فائیب منٹس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ ایک نارمل سیکشل ٹائمنگ ہے ایک مرد ایک مچور مرد کی جو سیکشل ٹائمنگ ہونی چاہیے سیکشل انٹرکورس کی ٹائمنگ جو ہونی چاہیے وہ مینیمم پانچ منٹ ہونی چاہیے فائیب منٹس پھر ابھی فائیب ویرس پہلے فائیب ویرس پہلے ایک ریسرچ آئی اس میں منیمم جو سیکشل ٹائمنگ جو تھی جو ایوریج سیکشل ٹائمنگ جو تھی منٹس کی منٹ کی جو تھی وہ تھی 3 to 5 منٹس یعنی تین سے پانچ منٹ کے جو سیکشل انٹرکورس کا جو سیکشن ہوتا ہے اس کو نارمل کنسیڈر کیا جانے لگا اور آج جب دنیا میں شوگر موٹاپا انہیلڈی لائف سٹائل سٹریس بہت زیادہ ہو چکا ہے اب جا کے میڈیکل سینس کی تھی جی کہ ایک منٹ منیمم منیمم وان منٹ تو آپ کی سیکشل ٹائمنگ جو ہے وہنے چاہیے ایک منٹ سے تین منٹ جو ہے اس کو یہ نارمل کنسیڈر کرتے ہیں پہلے ہم ٹریٹمنٹ پیشنٹس کی کیا کرتے تھے آج سے چھ سات 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 پھرے کہ جس کی سیکشل ٹائمنگ تین منٹ سے کم ہو تو ہم اس کو ٹریٹمنٹ پرووائیڈ کرتے تھے اس کی تھرپی کونسلنگ ویرہ کرتے تھے لیکن آج کل سیونٹی پرسنٹ مرد جو ہیں ان کی سیکشل ٹائمنگ ایک منٹ سے بھی کم ہے اب جب ایک منٹ سے بھی کم ہے تو یہ نارمل نہیں ہے منمم منمم منٹ تو سیکشل ٹائمنگ ہونی چاہیے اس سے پہلے آپ کا 20-25 منٹ کا فور پلے ہونا چاہیے 20-25 منٹ کے فور پلے کے بعد ایک منٹ آپ کی سیکشل ٹائمنگ نارمل ہے اب آپ کا فور پلے بھی نہیں ہے اور آپ کا ایک منٹ سے بھی کم آپ کا دورانیا ہے ٹائمنگ ہے تو یہ نارمل نہیں ہے اب یہاں پہ آپ کو اس آرڈ کو اس پن کو سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے موالج کے ساتھ کنسنٹ کرنے کی ضرورت ہے مشرع کریں بات کریں تاکہ آپ کی پراپر رہنمائی کی جا سکے اور آپ کی عمر آپ کے ریلیشنشپ آپ کے لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے آپ کے ماحول انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کی علامات اور قفیات کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پلین کی جا سکے اب ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایج وائز ڈیفرنٹ ہے انمیرڈ جو ہم سے رابطہ کرے جارٹ سب میٹ ٹائمنگ کا بڑا اشو ہے ان کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے یا تو وہ سیکشولی ایکٹیو ہوتے ہیں اللیگل سیکس ہے یا پھر ان کو مسترمیشن کی جو ان کی اڈیکشن ہوتی ہے ان کی اس وقت جو ہے مسترمیشن کی وجہ سے بھی ان کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ان کا پینائل شوف جو ہے ہائیلی سنسٹیو ہو جاتی ہے سنسٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے وجہ ان کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے کچھ لوگ پورن اڈیکشن کا شکار ہوتے ہیں پورن اڈیکشن کا شکار نوجوان یا من حضرات جب وہ دیکھتے ہیں اور جب ویسا وہ فینٹسائز کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہی ان کی جو ایسی ٹائمنگ ہون چاہیے فلم اور ریالٹی میں بڑا فرق ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نارمول جو سیکشن ٹائمنگ ہے وہ ایک سے پانچ منٹ کے اندر ہے ون مرد جو ہوتے ہیں ان کی سیکشن ٹائمنگ دو منٹ تین منٹ ہوتی ہے اب جیسے جیسے ان کی سیکشن رینیشن شپ بلڈ اپ ہوتی ہے ان کی فرنڈ شپ بلڈ اپ ہوتی ہے وہ تراؤ سا ان کے ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پھر ان کی ٹائمنگ بڑھنا شروع جاتے جاتے ہیں ریپیٹڈ تھورس ان کے ذہن میں آتے ہیں ان کی پرفارمنس انزائیٹی جو ہوتی ہے بڑھتی جاتی ہے یہ میں ان لوگوں کی بات کروں جن کی شادی نہیں ہوتی یا جن کی شادی نہیں نہیں ہوتی یہ شادی کرنے والے ہوتے ہیں تو ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ ایج وائز ڈیفرنٹ ہے ان ہوتی ہیں جو ان کے لائف چیلنجز ہوتی ہیں جو ان کا لائف سٹیل ہوتا ہے جو ان کی فیزیکل سٹین ہوتی ہے مریض کی عمر اس کا پروفیشن اس کا انوارمنٹ اس کا وزن اس کا لائف سٹیل اس کی یہ سب چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد پھر مریض کی ہوتی ہے انڈیویجل ٹھیک ہے ان کا فور پلے جو ہے کہ آپ اس میں ریلیشن شپ بائننگ کیسی ہے ہر ایک پہلو کو گوھر سے دیکھتے ہیں اس کو observe کرتے ہیں تو جب آپ ڈاکٹر سے فیزیشن سے ہومی پیت سے مجھ سے آپ کنسرنڈ کرتے ہیں تو آپ نے کچھ چیز اپنی سٹوری اپنے احساسات اپنی جذبات اپنی مشکلات اپنے احساسات خوف فوبیاس وہ سب مجھ سے آپ نے شیئر کر ہے تو سیکشل ٹائمنگ جتنی آپ کا جتنی آپ کے وائٹل آرگنز آپ کی گردے آپ کا دل آپ کے جگر یہ تین وائٹل آرگنز مجر آرگنز آپ مائنڈ برین یہ آپ کے جتنے زیادہ سٹرونگ ہوں گے اتنی آپ کی ٹائمنگ بہتر ہوگی جتنے آپ کے انزائیٹی لیول آپ کا کم ہوگا سٹرس لیول آپ کا کم ہوگا اتنی آپ کی ٹائمنگ بہتر ہوگی ٹھیک ہے تو انسان کی فیزیکل ہیلتھ آپ کی منٹل ہیلتھ آپ کا ہرمونل بیننس میٹر کرتا ہے تو نارمول سیکشل ٹائمنگ جو ہے اگر آپ اچھا فور پلے کرتے ہیں اور ایک اچھے فور پلے کے بعد ایک اچھا فور پلے پندرہ سے بیس منٹ کا ہوتا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ آپ فور پلے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک منٹ بھی جو ہوتا ہے آپ آپ کی ہرمونل وہ آپ کی ٹائمنگ آپ کے پارٹنر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے اور جیسے جیسے آپ کا جو آپ کے سیشن بڑھتے ہیں ایک نیولی میرٹ مرد کم سے کم پر دو سے تین سیشن وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے پہلا سیشن ہو سکتا ہے آپ کا ایک منٹ لگے دوسرے سیشن میں آپ کے دو منٹ لگے تیسر سیشن میں آپ کے تین منٹ لگے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پریکٹس جو ہے اچھی ہو چاہیے اور آپ پڑھ دیں تین دفعہ جو ہے آپ تین سیشن جو ہے آپ لازمی کریں سیکشل ٹائمنگ چالیس سال تیس سال کے بعد جب ان کی سیشن ہوتے ہیں ان کی سیکشل ریلیشن شپ میں گیپ آتا ہے کم ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے چالیس سال کے بعد ٹیسٹو سیٹرون بھی ڈاؤن ہوتا ہے آپ کے مسکلر ویکنس بھی مٹ جاتے ہیں تو آپ کو یوٹی آئی یورن ٹریک انفیکشن نہیں ہونی چاہیے آپ کا وزن ناربل ہونا چاہیے آپ کی شمیر لیول ناربل ہونا چاہیے آپ کا بلیڈ ٹریشر ناربل ہونا چاہیے آپ ذہنی طور پہ جذباتی طور پہ آپ کی صحت پرفیکٹ ہونی چاہیے تو یہ سب طور پہ یہ ہی ہے کہ آپ کی ناربل سکشل ٹائمن جو ہے لیس تن ون منٹ نہیں ہونی چاہیے میں ٹریٹمنٹ پروائید کرتا تھا پہلے تین منٹ سے کم والوں کو لیکن اب ہم دو منٹ سے کم ایک منٹ سے کم والوں کو بھی ٹریٹمنٹ جو وہ تو ایک منٹ سے کم تو لازمی ان کے ٹریٹمنٹ بنتی ہے دو منٹ سے کم جو ہے جن کی سکشل ٹائمنگ ان کو بھی ٹریٹمنٹ لینے چاہیے کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈیکلائن فیز بھی جا رہی ہوتی ہے آپ کے مسئلز بھی کر رہتے ہیں آپ شوگر کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے کی شوگر ہمارے ہاں بہت اس کی ریشو بڑھ چکی ہے پروسٹیٹ کی ایشوز چالیس سال بعد شروع ہو جاتے ہیں موٹاپا آجادہ پیٹ لوگوں کا نکل آتا ہے سٹریس انزائٹی جو ہے وہ آجاتے ریلیشنشپ ایشوز آجاتے تو ہر جیسے پانچ امیلی برابر نہیں پانچ پیشنٹ اگر پریمچ اور ایجوکریشن کی تو سب کی قاضے ایک جیسے نہیں ہو سکتی ہر مریض کو سننا پڑتا ہے اس کی علامات کیفیات لائف سٹیل اس کی پاس میڈیکل اس کی فیملی میڈیکل اس کا جائزہ لینا پڑتا ہے جہاں ہے وہ ٹھیک ہوتی تو آپ کا مسئلہ گریم جور ایجوکریشن کا ہے لو سیکس ڈرائیب کا ہے سیکشل ڈس فنکشن کا ہے ارکٹرائل ڈس فنکشن کا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ ہم سے آن لائن بھی کنسلر کر سکتے ہیں اور کلینک بھی ہم سے جو ہے ان پرسن بھی آپ مل سکتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تب تک اجازت تینک یو اللہ حافظ